سدائی حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم لندن گریٹر منچسٹر میں بہنوئی کی وفات پر آخری رسومات کے بعد گھر میں اجتماع کر کے کرونا لاکڈون قوانین کو توڑنے کے الزام میں ہاتون کو دس ہزار پونس جرمانہ کر دیا گیا گریٹر منچسٹر پولیس کی طرف سے پروگرام سے قبل متنبع کیا گیا تھا کہ اجتماع لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے میکر وارننگ کو نظر انداز کر کے اجتماع کروایا گیا جنوبی منچسٹر کے علاقے لونگ سائٹ میں واقع ایک گھر میں ہونے والے اجتماع میں پینتیس افراد کے شرکت کا دعویٰ کیا گیا ہے برطانیہ میں موجودہ تیسر لاکڈون قوانین کے تعد کسی بھی شخص کی تدفین کے لیے زیادہ سے زیادہ تیس افراد کے اگھٹھا ہونے کی مشروط اجازت ہے کرونا اسپیز کے مطبق مقرر کردہ تعداد میں لوگ محفوظ مقامات یا عوامی و بیرونی جگہوں پر اگھٹھے ہو سکتے ہیں جرمانے کا سامنا کرنے والی خاتون جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا کا موقف ہے کہ اس کے بہنوئے کے انتقال پر آخری رسومات کے باعث عزیز و اکارب کو گھر میں بلائیا تھا ہم قبرستان گئے تھے بعد ایزا اپنی والدہ اور بین کو واپس لانا چاہتے ہیں اور انہیں تھوڑا کھانا دینا چاہتے تھے میرے باتیجے نے کھانے کے سالن تیار کیا بس یہ کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ متاثن کا غم ہلکا کرنے کے لئے اگٹھے ہوئے تھے ہم نے مشرطی فاصلے کی پابندی کا اترام کیا اور چیرے پر ماسک بھی لگا رکھے تھے انہوں نے پولیس کی طرف سے پینتیس افراد کے اجتماع کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آفیسران کی پہلی بار آمد کے موقع پر تقریباً بارہ سے چودہ افراد موجود تھے جن کو وہاں سے چلے جانے کو کہا گیا جو لوگ آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکے انہیں تازیت کی گھر سے گھر بلائیا گیا تھا دو دو تین تین افراد تازیت کے لئے آتے جاتے رہے ہمارا ہندان بہت بڑا ہے خاتون کیا کہنا تھا کہ اس نے اپنے بینوئی کے ساتھ چند ماہ کے دوران اپنی بین اس کے دوست اور اس کے دو بیٹوں کو کھویا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اتنے بڑے جرمانے کے بعد کیا ہوگا شاید مجھے اس معاملے میں عدالت جانا پڑے